فرنس بارس کا موسم شروع ہوتے ہی گھر والوں کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے کچھ چٹ پٹا کچھ کرسپی سا بنانے کے لیے تو آج میں آپ کے ساتھ ایسی ہی ریسپی سیئر کرنے والی ہوں اور وہ ہے کرسپی آلو ٹک کی چاٹ کی ریسپی جو کہ گھر میں ہم آسانی سے بنا لیں گے اور اس کا سواد بہت لاجباب ہوگا تو اسے آپ بنا کے فیملی کے ساتھ بارس بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو پھر آئیے کرسپی آلو ٹک کی چاٹ بنانا شروع کرتے ہیں آلو ٹک کی چاٹ بنانے کے لیے پہلے میں نے آلو کو بوائل کر لیا ہے چھے سے ساتھ میڈیم سائج کے آلو کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے چھلکہ ہٹا آکے تھنڈا کر لیا ہے تھنڈا کرنے سے اس کا موششر تھوڑا کم ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے آپ میس کر لیں یا پھر گریٹر سے گریٹ کر لیں گے وہ بھی اچھا ہوگا اور اسے ایک بول میں ہم ٹرانس پر کر لیں گے اور اس میں کچھ سوکھے مسالے ڈالیں گے تو پہلے میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون چیلی فلیکس آپ لائل میش پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون آم چور پاوڈر ون فور ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس کے بعد ڈالیں گے بھونہ جیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا چاٹ مسالہ اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ڈالیے گا یا پھر ون ٹی سپون اور اسے جو اچھے سے مکس کرنے کے لیے اس کا موسٹر ختم کرنے کے لیے میں رائز فلور ڈال رہی ہوں ٹی سپون اس کے جگہ پہ آپ کون فلور یا پھر آرہ روٹ بھی ڈال سکتے ہیں فرینڈس اس سے آلو ٹی کی چاٹ بہت کرسپی بنتے ہیں اور دکان والے یہی ڈالتے ہیں اسی سے ان کا بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت کرسپی سا بنتا ہے کم پڑے گا تو تھوڑا اور ڈالیں گے جب تک کہ اس کا موسٹر ختم نہ ہو تو تین چمچ میں نے اور ڈالا ٹوٹل میں نے یہاں پہ 7 ٹیبل سپون ڈالا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور زیادہ بھی نہیں ڈالنا ہے نہیں تو ٹکی جو ہارڈ ہارڈ بنے گا اور آٹا سا لگے گا اور اس کے بعد ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لیں اور ایسے بال بنا کے ہم ٹکی کا سیپ دیں گے تو بڑا بڑا میں بنا رہی ہوں جیسے کی دکانوں میں ہم کھاتے ہیں تو دیکھئے ایسے ہم ہاتھوں کو گریس کر کے بنا لیں گے اور ٹکی والا سیپ دے دیں گے تھوڑا سا ایسے فلیٹ سا جیسا ہوتا ہے تو اسے ہم بنا کے رکھتے جائیں گے تو اس طرح سے دیکھئے اس میں بلکل بھی موسٹر نہیں ہے گیلا گیلا سا نہیں ہے بہت اچھے ایسے ٹکی ہم بنا پا رہے ہیں سارے بنانے کے بعد اسے ہم سیکھیں گے سیکھنے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک پین لیا ہے توا لیا ہے تو توا پہ آئل ڈال کے میڈیم اسے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم ڈال کے ٹکی کو سیکھیں گے آپ چاہے تو اسے ڈپ فرائی بھی کر سکتے ہیں یا پھر سیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ سیلو فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ٹکی سیلو فرائی کرنے سے بھی اچھے کرسپی بن جاتے ہیں تو لو ٹو میڈیم فلیم رکھیں گے اور دونوں طرف سے پلٹتے ہوئے ایک دم گولڈین براؤن ہونے تک کرسپی ہونے تک ہمیں سیکھ لینا ہے اسے تو دیکھ سکتے ہیں فرائیڈز اس کا کلر بہت اچھا آیا ہے تو دھیان رکھئے گا جلینا ایک برابری سے پلٹتے رہنا ہے اور اگر ہم دکانی سٹائل بنائے اور بھی زیادہ کرسپی تو جب اچھا سا کلر آ جائے گا تو جو پروٹیٹو میسر ہوتا ہے اسے ہم اسے تھوڑا سا دبا کے فلیٹ کر دیں گے ایسا کرنے سے یہ اور بھی زیادہ کرسپی بنتا ہے تو تھوڑا دھیان سے تب آپ گیرے نہ آپ دھیان سے یہ کام کریے گا اسے تھوڑا دھوڑا دبا کے اور ہم چپٹا کر دیں گے اور اسے اور بھی اچھا سیکھ لیں گے اور سیکھنے کے بعد اب اس کی پلٹنگ کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹکی بہت ہی کرسپی بنے ہیں اس پہ ہم ڈالیں گے دہی جس میں میں نے پہلے ہی چینی نمک ملا کے رکھا تھا اوپر سے امریکی میٹھی چٹنی ڈالیں گے پھر گرین چٹنی دھنیا کی میں نے پہلے پہلے ہی بنا لیا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈالیں گے لال میش پاوڈر بھونہ جیرہ پاوڈر چاٹ مسالہ اب اسے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ سرب کر سکتے ہیں تھوڑا سمیں ڈال رہی ہوں باریک کٹا ہوا پیاج دھنیا اس کے بعد تھوڑا سا ہری میرچ ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیں گے اور سیو سیو کا نمکین جو آتا ہے باریک والا وہ ڈالیں گے کرسپی سا اوپر سے اور انار دانہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ لیجئے فرینڈز ہمارا یہ کرسپی آلو ٹک کی چاٹ بن کے تیار ہے نا بہت آسان تو اسے آپ بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کا چاٹی ہے کیسا بنا تو فرینڈز ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کریے گا چنپ نہ ہے تو سبسکرائب کریے گا با بائی